اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم بھائیو وزرورو دوستو کل ہم نے چینل پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا کہ شیئر مارکٹ میں ٹریڈنگ کر کے وارن بوفیٹ رادہ کشن دمانی راکے جھنجھن والا اور لاکھوں لوگ کما رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کما رہے ہیں اس ویڈیو کے نیچے بہت سارے لوگوں کے کمنٹس آئے بہت سے لوگوں کا سوال یہ تھا ان کو شیئر مارکٹ ہی نہیں سمجھتا ہے وہ کیا ہے دیکھو آج کا یہ جو ویڈیو ہے ایسا ایک ویڈیو میں چینل پہ اپلوڈ کر چکا ہوں پہلے تقریباً آج سے سال دیڑھ سال پہلے لیکن وہ ہے جوائن بٹن میں یہ جو ویڈیو ہے یہ کومن ہے تمام لوگوں کے لئے میں اس کو جوائن بٹن میں نہیں رکھوں گا انشاءاللہ اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد دیکھو ایکچوال میں یہ ہے میں جب شیئر مارکٹ کے ویڈیو چینل پہ ڈالتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ میں اتنے سالوں سے کام کر رہا ہوں میری اتنی ارننگ ہو چکی ہے بہت سارے لوگ میرے سامنے پارٹنرشپ کا پرپوزل رکھتے ہیں کہ بھائی ہم اتنا پیسہ لگاتے ہیں آپ اس میں ٹریٹ کیجئے ہم کو بھی نفع دیجئے آپ بھی لیجئے تو دیکھو میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرا وہ مزاج وہ نیچر بلکل نہیں ہے بلکہ میں اس نیچر کا انسان ہوں کہ بھائی میں آپ کو بھی سکھاتا ہوں آپ خود کرو اپنا آپ خود کرو اس کی ایک موٹی مثال جیسے مثال کے طور پر ایک مول ہے اور وہ مول کے اندر اگر کوئی آدمی کسی ایک آدمی سے یہ کہے کہ بھائی تم پورا کیا پورا مول بناو مول بنانے کے بعد میں اس میں مال بیچو اور ہم لوگوں کو بھی نفع میں حصہ دو تو ایک انسان تو وہ ہوتا ہے لیکن میں جو ہے وہ ٹائپ کا انسان نہیں ہوں بلکہ میرا نیچر ایسا ہے کہ بھائی مول جو ہے پورا کیا پورا وہ بجائے میں بنانے کے بیٹر یہ ہے کہ میں آپ کو سب کو اس میں ایک ایک دکان دے دیتا ہوں آپ خود وہاں پہ بیٹھو آپ خود وہاں پہ تجارت کرو اور وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دکان ڈالنا کیسے ہے تجارت کیسے کرنا ہے بزنیس کیسے کرنا ہے اس لیے کہ دیکھو میرا ایک مزاج ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے نا کہ جو اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو تو میرا ایک مزاج ہے مجھے خوشی ہوتی ہے کسی انسان نے نیا مکان خریدا کسی انسان نے ترقی کیا کسی انسان کا خود کا کاروبار سیٹ ہو گیا کوئی نوجوان اگر جوب سے لگا مجھے پتا چلا نہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور میں نے اپنے زندگی میں الحمدللہ اللہ کا کروڑ و درجہ شکر ہے سیکڑوں نوجوانوں کے جوبز کا ذریعہ اللہ نے مجھے بنایا مجھے تو کیا میرے بچوں کو بھی بنایا میرے چھوٹے فرزن نے 35 سے زیادہ اپنے ریفر پہ نوجوانوں کو جوب سے لگائے وہ خود بھی ایک کمپنی میں جوب کرتے ہیں اور بڑے جو فرزند ہے ماشاءاللہ ان کی تو خود کی کمپنی سیٹ ہو چکی ہے ان کے پاس خود جو ہے بہت سارے ایمپلوائیز آج کام کر رہے ہیں میں اللہ کا شکر آدھا کرتا ہوں کہ یہ ہمارا یہ خاندانی یعنی جس کو آپ بولے گے بلٹ کے اندر ہی یہ نیچر ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرو لوگوں کو ترکٹی پہ پہنچاؤ لوگوں کو گائیٹ کرو لوگوں کا اچھا سوچو میں اللہ کا اس پہ شکر آدھا کرتا ہوں کہ میری اپنی زندگی میں میری وجہ سے میں نے کسی کا روزگار خراب نہیں کیا کسی کو نوکری سے نہیں نکالنے لگایا کسی کو امامت سے ہٹانے نہیں لگایا سازیشے اور پلیننگ کر کے اسی لئے میں آج جو اتنا خوشحال ہوں خوشحال دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی خوشحالی یہ ہے کہ مجھے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے حافظ قرآن بنایا دین کی خدمت کے لئے قبول کیا اور الحمدللہ میرے ذریعے سے دینی جو پیغام ہیں وہ ہزاروں لوگوں تک پہنچ رہا ہے لوگ اس پہ جب عمل کر کے مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے اور دنیاوی لائن سے ہم پچھاسو لڑکوں کے ساتھ میں خود جو ہے کمپنیوں میں گئے ہیں وہاں پہ مینجر سے ہم نے باتشیت کی ہے ان کی سفارشیں کی ہے ان کو لے کر گئے ان کو جو ہے ایڈجسٹ کرایا ہے میں شکر کرتا ہوں اللہ تعالی کا اور ویسے ہی میں نے جیسے بتایا کچھ چیزیں بلڈ میں ہوتی ہے جیسے میرے اپنے بیٹوں کا بھی میں نے بتایا الحمدللہ میں شکر کرتا ہوں اللہ نے ان کو بھی دوسروں کے ترقی کا ذریعہ بنایا تو یہ کیسا ہے دوسروں کی خوشی دیکھ کر خود خوش ہونے سے انسان کو خوشی ملتی ہے اور ما شاء اللہ سکون ملتا ہے آرام ملتا ہے میں اس نیچر کا انسان ہوں تو اس کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ بجائے میرے پاس پیسہ دینے کے اور میرے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کے میں آپ کو بھی سکھاتا ہوں میں آپ کو بھی بتاتا ہوں آپ خود کرو آپ خود کرو آپ خود سیکھو اور بہت سارے لوگوں کو بتائے ہیں ہم نے ایسا تو اس کے لیے یہ اس کا آج کا پہلا لیسن ہے پہلا سبق ہے کہ پہلے سبق میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیئر مارکٹ کیا ہے اور میری ریکویسٹ ہے یہ بیان نہیں ہے میرا اور نہ ہی کوئی تقریر ہے بلکہ یہ ایک ٹیکنیکل لیکچر ہے اس میں بہت سی باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی تو اس کو ڈبل تین مرتبہ چار مرتبہ دس مرتبہ سنو میں خود ایسا ہی کرتا ہوں مجھے کوئی ٹیکنیکل چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں بار بار پڑتا ہوں یا بار بار سنتا ہوں تاکہ وہ سمجھ میں آسکے یہ سمجھنے کی باتیں ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے اندر ایک ایسا ریواج تھا کہ سارے لوگ جو ہے وہ اپنا پیسہ ایک جگہ جمع کرتے تھے اور پھر وہ پیسے کو لے کر کچھ لوگ ملک شام کا سفر کرتے تھے اس میں کچھ سامان تجارت خرید لیتے تھے جو ملک شام میں نہیں ملتا ہے وہاں لے جا کر اس کو بیچتے تھے پھر وہاں اور چیزیں خریدتے اور بیچتے یعنی اس میں رولنگ چلتے رہتی تھی اس کے بعد میں جو ہے چھ مہینے آٹھ مہینے سال بھر کے بعد وہ لوگ جب واپس آتے تھے مکہ کی طرف تو وہ چیزیں جو مکہ میں نہیں ملتی ہے جیسے زیتون کا تیل ہے جیسے زیتون ہیں اسی طرح سے بہت ساری دوائیں ہیں خوشبوئیں ہیں وغیرہ وغیرہ وہ تمام چیزیں وہاں سے لے کر آتے تھے اور مکہ کے اندر چونکے مینہ کا بازار وہ مشہور تھا تو مینہ کا جو بازار ہے مینہ کے بازار میں اس کو لاکے فروخت کرتے تھے بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ہچ کا موقع ہوتا دنیا بھر کے لوگ وہاں پہ آتے تو اس ٹائم کے اوپر جو ہے ان کا پورا مال بھگ جایا کرتا تھا اب اس طریقے سے کیونکہ مکہ جو ہے وہ پوری دنیا کا ایک مرکز تھا اس وجہ سے مکہ تل مکرمہ کے اندر والیکم السلام اینی ایمرجنسی ٹھیک ہے تینکیو سو مچ تو مکہ تل مکرمہ جو ہے وہ پوری دنیا کا ایک سینٹر تھا ایک مرکز تھا تو وہاں پہ چیزیں آرام سے بھگ جایا کرتی تھی تو اس طرح سے جو ہے نا پھر وہ لوگ کیا کرتے تھے جو پروفٹ کا شیئر ہے جس کا جتنا پرسنٹیج ہوتا تھا وہ اس کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے تو یہ جو سسٹم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک چلتا آ رہا ہے اب ہمارے آج کے زمانے میں کیا ہو گیا آج سے دیڑ سو دو سو سال پہلے تین سو سال پہلے جیسے ہنری فورڈ دنیا کی سب سے پہلی کار جس انسان نے بنائی ہے اس کا نام ہے ہنری فورڈ فورڈ کمپنی تو آپ نے دیکھے ہوں گے بہت ساری کاروں کے اوپر آج کل لکھا ہوا ہوتا ہے ف آر ڈی فورڈ ہنری فورڈ سب سے پہلی دنیا کے اندر کار انہوں نے ہی بنائی تھی اور ماشاءاللہ جو ہے بہت سارے انہوں نے ایکسپیریمنٹس کیے اس کے بعد میں ان کی کار سکسیس ہو گئی آپ کو سن کے حیرت ہوں گی پہلے جو کارے ہوتی تھی وہ بھی جو ہے نا اس ٹیم پہ چلتی تھی جیسے اس ٹیم کے انجن چلتے تھے پہلے کارے بھی ویسی چلا کرتی تھی خیر اس کے اندر ٹیکنالوجیز بیلڈ اپ ہوتی گئی ڈیول اپ ہوتی گئی اب یہ ایسے لوگوں نے جب چھوٹا سا کاروبار تھا اس کو بڑا کیے تو اس کے لیے فنڈ چاہیے پیسہ چاہیے وہ زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ یہ جو یہودی قوم ہیں دنیا کی سب سے زیادہ یعنی پیسوں کے اعتبار سے معاشی اعتبار سے سب سے پاورفل قوم شمار ہوتی تھی لوگ ان سے سوت سے پیسہ لیتے تھے اور سوت سے پیسہ لینے کے بعد میں جو ہے ان کے پیسے پہ تجارت کرتے اور ان کو جو ہے بیاز ادا کیا کرتے تھے اب اس کے بعد دنیا میں جو ہے ٹیکنالوجیز کا جو زمانہ تھا یعنی انیس وی اور اٹھارہ وی جو صدی ہے اس صدی کے اندر دنیا میں نئی نئی ٹیکنالوجیز کا وجود میں آنے لگ گئی اور اس کے بعد جب بیس وی صدی شروع ہو گئی یعنی انیس سو جب یہ جو انیس سو مکمل ہوا اور انیس سو ایک کے بعد یہ بیس وی صدی اسے کہتے ہیں وہ جب زمانہ شروع ہوا تو اس زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی بڑی جو ایجادات ہے جیسے ہوای جہاز کی ایجاد ہے ٹرینے تو آ چکی تھی لیکن ہمارے بھارت دیش میں زیادہ اس کا ڈیولپمنٹ ہوا پھر جیسے فلم لائن ہے اور کیامرہ ہے اور شوٹنگ ہے یہ ساری چیزیں بھی جو ہے نا یہ سب بیس وی صدی کے اندر پھر لائٹ ہے بلب ہے بہت ساری چیزیں اب یہ نئی نئی چیزیں جب مارکٹ میں آنے لگی اس کے لیے لوگوں کو فن لگنے لگا پیسہ کہاں سے لے کر آئیں گے پیسے کے لیے پھر جو ہے نا ایک سسٹم وہ پہلے ہی وجود میں آ چکا تھا کہ بھائی تمام لوگ اس میں پیسہ لگاؤ کیونکہ بینکوں سے اگر ہم پیسہ لیتے ہیں تو بینک والوں کو سود دینا پڑے گا اس کے لیے پھر شیئر مارکٹ کی بنیاد پڑی اور جب شیئر مارکٹ کی بنیاد پڑی بازابتہ طور پر اس کے جو ہے نا تو یعنی اس کے لیے بازابتہ طور پر ملکوں کی گورنمنٹوں نے ایسا سسٹم اور نظام بنایا کہ بھائی اگر کسی کمپنی کو فنڈ جمع کرنا ہے پہلے ایسا ہی ہوتا تھا جیسے آج ہمارے زمانے میں تیس ہزار لگاؤ مہینے کے دو ہزار روپیے دیں گے اور آپ کے پیسوں پہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے پہلے لوگ ایسا ہی کرتے تھے لیکن حکومتوں نے جب دیکھا کہ اس میں بہت زیادہ گڑ بڑے ہو رہی ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ دھوکے بازیاں ہو رہی ہے تو ملکوں کی گورنمنٹ نے اس کے اوپر کچھ ریسٹکشنز لگائے اور بازابتہ پھر گورنمنٹ سے کسی کمپنی کو اگر فنڈنگ جمع کرنی ہے تو وہ گورنمنٹ کے پاس میں جائے گورنمنٹ نے جو ادارہ بنایا ہے وہاں اپلیکیشن دے پھر وہ اس کی پوری تحقیقات وغیرہ کرے اس کے بعد میں وہ اس کو اپروال دیتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ لوگوں سے فنڈنگ جمع کر کے لوگوں کے اس میں شیئرز ہوتے تھے اب زمانہ جو ہے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا اور پھر کمپیوٹر کا زمانہ آیا اور کمپیوٹر کا زمانہ آنے کے بعد میں ایک نیا انقلاب آ گیا دنیا کے اندر پھر دنیا میں ایسا انقلاب آ گیا کہ وہ چیزیں جو دنیا میں لوگ جن ٹیکنالوجیز کو جانتے نہیں تھے اب تمام لوگوں جاننے لگ گئے ہیں جیسے شیئر مارکٹ وغیرہ کے بارے میں ہمارے بچپن کے اندر جو ہے نیوز پیپر کے آخری پیچ کے اوپر یہ ساری خبریں پڑھنے کے لیے ملتی تھی تو کسی کو سمجھتا بھی نہیں تھا کہ بھائی سینسیکس اتنا اوپر گیا یا اتنا نیچے آ گیا اب جب کمپیوٹر کا زمانہ آیا تو تمام لوگوں کو یہ چیزیں پتا لگنے لگی کہ بھائی شیئر مارکٹ میں عام لوگ بھی تجارت اور ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اب ہمارے بھارت دیش کے اندر کیا ہوا کہ گورنمنٹ نے ایک ایسی آثوریٹی بنائی ہیں جسے سی بھی کہتے ہیں سی بھی جو ہے سی بھی سی بھی کیا ہوتی ہے سی بھی کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ سی بھی جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں Securities and Exchange Board of India اس کی بنیاد کب پڑی تھی اس کی بنیاد پڑی تھی تیس جنوری اس کی جو ہے یہ اسٹیبیلیش ہوا تھا بارہ اپریل 1988 کو اور اس کو پاور ملا تھا تیس جنوری 1992 کو یعنی اس طرح سے گورنمنٹ نے جو ہے یہ پورا ایک نظام بنایا کہ بھئی شیئر مارکٹ کو آپ کنٹرول میں کرو اس کے اوپر پوری ووچ رکھو پوری نظر رکھو حرشد مہتا کا جو گھوٹالا ہوا اس کے بعد میں جو ہے سی بھی نے پورے شیئر مارکٹ کو اپنے کنٹرول کے اندر لے لیا اب سی بھی جو ہے اس کے اندر میں پورا شیئر مارکٹ کا نظام یعنی گورنمنٹ کے اندر میں یہ پورا نظام چلتا ہے اسی لئے شیئر سی بھی نے جو ہے اپر سرکیٹ لوور سرکیٹ یہ ساری چیزیں اس کے اندر لائی ہوئی ہیں خیر یہ بہت بات کی چیزیں ہیں اب ہم آتے ہیں بیسک چیز کے اوپر اب ہمارے یہاں شیئر مارکٹ کیسے کام کرتا ہے جیسے اب ہم موٹی مثال سے شروعات کریں گے ریلائنس انڈسٹریز کیونکہ ریلائنس انڈسٹریز ایک مشہور و معروف نام ہے موکیش امبانی آج کے زمانے میں لیکن ان کے والی جو تھے دھیرو بھائی امبانی وہ یمن میں ایک پیٹرول پمپ کے اوپر کام کیا کرتے تھے یمن کے اندر اور وہیں پہ انہوں نے یہ سوچا اور دیکھا کہ بھئی یمن جو ہے یہاں پہ خود کوئی فیکٹری نہیں ہے یہاں پہ خود کا کوئی کارخانہ نہیں ہے بلکہ یمن میں جتنا بھی مال آتا ہے اکثر اس میں سے انڈیا سے ہی آتا ہے کپڑے انڈیا سے آتے ہیں اناج انڈیا سے آتا ہے بہت ساری چیزیں اور وہ جو زمانہ تھا وہ کپڑوں کا زمانہ تھا یعنی وہ زمانے میں جو ہے نا ہمارے آج کے زمانے میں کیا ہے اسٹیٹس کی جو چیز ہے وہ ہے موبائل فون جتنا بھاری موبائل رہے گا لوگ اس کو ایک اسٹیٹس کا ذریعہ سمجھتے ہیں زمانے بدلتے رہتے ہیں ایک زمانہ گھڑیوں کا تھا جس کے پاس جتنی بھاری گھڑی رہے گی لوگ اس کا اتنا اسٹیٹس ہائی ٹیک سمجھا کرتے تھے ایسے ہی وہ جو زمانہ تھا وہ کپڑوں کا زمانہ تھا لوگ سادے سیمپل کپڑے پہنتے تھے پٹوں کے پہجا میں رہتے تھے آج کے زمانے میں تو پٹوں کے خلی چڑے ملتے ہیں پہجاموں کا دور تو ختم ہو گیا بہرحال تو وہ زمانے میں جو ہے کپڑا یمن کو جاتا تھا انڈیا سے دھیرو بھائی امبانی نے وہاں کے پورے مارکٹ پہ غور و فکر کیا یہاں پہ ہم کیسے بھیج سکتے ہیں وہ انڈیا آئے انڈیا آنے کے بعد انہوں نے جو ہے سب سے پہلی جو اپنے بزنیس کی شروعات کی ہے وہ انہوں نے کپڑے سے کی ہے کپڑے کا سب سے پہلے انہوں نے کاروبار شروع کیا اور یمن کو جو ہے کپڑا ایکسپورٹ کرنے لگے اب جب یمن کو کپڑا ایکسپورٹ کرنے لگے تو اس کے بعد میں کیا ہو گیا کہ کپڑا جب ایکسپورٹ کرنے لگے تو کپڑے کے اندر جو ہے ان کو کپڑا ملنے لگا بہت مہنگا تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں جو ہے میرے اپنے خود کی کپڑے کی جو ہے کمپنی کی بونیات جو ہے وہ ڈالتا ہوں میں اپنے جو ہے خود کے کپڑے کی جو ہے بونیات ڈالتا ہوں اور کپڑے جو ہے وہ ہمارے اپنے خود کے جو ہے ہمارے اپنے خود کے کپڑے جو ہے ہم لوگ بیچیں گے تو اس کے لیے دھیرو بھائی امبانی جو ہے سب سے پہلے انہوں نے ویمل کمپنی کی بنیاد ڈالے یہاں پہ میرے سامنے یہ سارے فیگرز نگر نظر آ رہے ہیں جو ویمل ہے ویمل آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے ویمل نام کا ایک برینڈ ملتا ہے کمپنی کے اندر پہلے زمانے میں تو مشہور و معروف تھا ویمل کے کپڑے وغیرہ لیکن دھیرو بھائی امبانی نے اس کی خود کی بنیاد ڈالے انہوں نے اور وہ بنیاد ڈالنے کے بعد وہ اس کپڑے کو جو ہے خود ہی بنانے لگے تو ان کے پاس میں اتنا جو ہے کیپیٹل نہیں تھا انہوں نے لوگوں سے سود سے پیسے لیے لوگوں سے سود سے قرض لیے اور اسی کے اوپر وہ اپنا کپڑے کا کاروبار کر رہے تھے اب ان کے ذہن میں یہ کنسیفٹ آیا کہ بھائی کپڑے کا تو کاروبار چل رہا ہے اس کو اور بڑا کرتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں آیا کہ چلو ہم کروڈ آئل خریدتے ہیں عرب دیشوں سے کھڑی دیشوں سے اور انڈیا میں لاکر جو ہے اس کو ریفائن کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو اور زیادہ اچھی قیمت میں بیچ سکتے ہیں اب وہ زمانے میں کروڈ آئل وغیرہ یہ سب آن لائن ٹریڈنگ میں نہیں آئے ہوئے تھے اتنا زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا نہیں تھا اس کے لیے ان کو فنڈ کی ضرورت پڑی تو انہوں نے کیا کیے انہوں نے جو ہے وہ فنڈ جھٹانے کے لیے پھر اب وہ سیبی کے پاس میں گئے جو بھی اس زمانے کا سسٹم تھا اس اعتبار سے انہوں نے اس کو فالو کیا کیونکہ اس زمانے کے اندر انڈیا میں برینڈ جو ہے وہ صرف ٹاٹا کا تھا پورے انڈیا میں ہر چیز جو ہے وہ ٹاٹا کی چلتی تھی ٹاٹا سب سے بڑا برینڈ ہوا کرتا تھا اب دھیرو بھائی امبانی تو ابھی پیدا ہو رہے تھے اس لیے ان کو بڑی دشواری آئیں جو ان کا آئی پیو انیشیل پبلک آفر جب مارکٹ میں آیا اس کی قیمت صرف دس روپیے تھی لیکن اس کو کوئی خریدنے تیار نہیں تھا تو انہوں نے گھر گھر جا کے لوگوں کو وہ بیچا انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اگر بینک سے لون لیتا ہوں تو اٹھارہ پرسنٹ بینک کا انٹریسٹ ہے پھر اس کے اوپر گورنمنٹ کے ٹیکسس وغیرہ ملا کے وہ ہوتا ہے پچیس پرسنٹ یعنی اگر آپ نے ایک کروڑ روپیے لون لیا ہے تو آپ کو پچیس لاک روپیے اوپر جو ہے نا وہ سود اور گورنمنٹ کا ٹیکس اس طرح سے بھرنا ہے تو انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ بجائے وہ پچیس پرسنٹ سود بھرنے کے تم لوگ میرے کمپنی کے اندر پارٹنر بن جاؤ شریک ہو جاؤ جو جتنے شیئرز خریدے گا وہ اتنے کا پارٹنر بنے گا اس طریقے سے انہوں نے اپنا جو دس روپیے والا شیئر تھا لوگوں کو گھر گھر جا کے وہ بیچتے رہے کسی نے ہزار خریدا کسی نے پانچ ہزار خریدا جیسے جیسے لوگوں کو پتا تھا کہ بھائی یہ انسان جو ہے ایک یمن کے اندر پیٹرول پمپ پہ کام کرنے والا اس انسان نے اپنے ملک میں آکے کپڑے کے کاروبار کو اچھے طرح سے سیٹ کیا کپڑے کی کمپنی یہ کامیاب طریقے سے چلا رہا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ ریفائنری جو ہے اس کو بھی اچھے ڈھنگ سے یہ آدمی چلائے گا اب جس زمانے کے اندر انہوں نے جو ہے ریلائنس انڈسٹریز کی بنیاد ڈالے تو اس ٹائم پہ جو ہے انہوں نے وہ پورے شیئرز جو پبلک آفر انہوں نے نکالا تھا وہ پورا کیا پورا جو ہے ان کا پبلک آفر جو ہے وہ پبلک آفر جو ہے ان کا وہ بھگ گیا وہ اور وہ جب پوری طرح سے ان کا پبلک آفر جب بھگ گیا تو وہ بھگنے کے بعد وہ بھگنے کے بعد میں پھر کیا ہو گیا کہ انہوں نے جو ہے دیکھو میرے سامنے یہ سارے فیگرز یہاں پہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے ریلائنس انڈسٹریز کی جو ہے پبلک کمپنی اس کو بنایا تھا 1977 میں تو 1977 کے اندر جو ہے یعنی 1977 کی یہ بات ہے یعنی میرے پیدائیس سے پہلے کا بھی یہ واقعہ ہے تو بہرحال دھیرو بھائی امبانی نے جو ہے اس طریقے سے جب اپنا پبلک آفر نکالا لوگوں نے اس کو اچھے سے ریسپونڈ کیا اس کے بعد میں جن جن لوگوں نے اس کمپنی کے اندر بھاگی داری خریدی تھی تو جن لوگوں نے اس زمانے کے اندر دیکھئے جس جن لوگوں نے جو ہے نا اس زمانے میں ہزار شیئر خریدے تھے تو آج جو ہے اس کا ویلیو کتنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ریلائنس کا شیئر ہے انہوں نے اس زمانے کے اندر یعنی 1977 میں اگر کسی نے ریلائنس میں ہزار روپیے ڈالے تھے اس کے آئی پیو کے اندر تو اس کا جو ورث ہے 2017 میں وہ دو کروڑ ایک لاکھ روپیے ہو گیا تھا یعنی اس طریقے سے جو ہے اس میں جو ہے اتنا زیادہ گروت ہو گیا اتنا زیادہ اس نے کما لیا تو اس طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے یعنی 1977 کے جو ہزار روپیے تھے وہ 2017 آتے آتے کتنے کے ہو گئے وہ 2017 یعنی 40 سال کے اندر جو ہے وہ دو کروڑ ایک لاکھ روپیے بن چکے تھے اس طریقے سے جو ہے اس نے اس کے اندر شیئر کے اندر جو ہے اتنا زیادہ گروت ہوا اچھا اتنے سالوں میں جو کمپنی نے ڈیویڈینڈ دیا اب ڈیویڈینڈ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیویڈینڈ یہ ہوتا ہے جیسے ابھی ریلائنس انڈسٹری کا جو فیس ویلیو ہے مثال کے طور پر اس زمانے میں انہوں نے دددس روپیے کے اندر لوگوں کو شیئر باتا تھا تو جو بھی اس کا انہوں نے فیس ویلیو رکھا ہوگا کیونکہ فیس ویلیو بعد میں جو ہے بدلتا بھی رہتا ہے جو بھی اس کا انہوں نے فیس ویلیو رکھا مثال کے طور پر اگر اس زمانے کے اندر تو جو نفع آتا ہے اس کے اوپر ایک ڈیویڈینڈ تقسیم ہوتا ہے جیسے میں اب آپ کو ڈیویڈینڈ کے لیے ایک دوسرے شیئر کی مثال دیتا ہوں جیسے ابھی جو ہے ایک کمپنی ہے اور چوبیس جنوری کو جس کے بھی اکاؤنٹ میں اس کا شیئر رہے گا وہ کمپنی کا اعلان ہے وہ اس کو ساڑھے چار سو پرسنٹ ڈیویڈینڈ دینے والی ہے تو وہ کمپنی کا فیس ویلیو جو ہے وہ ہے تقریباً ایک روپیہ ساڑھے چار پرسنٹ ساڑھے چار سو پرسنٹ مطلب ساڑھے چار روپیے جو ہے وہ کمپنی کا ڈیویڈینڈ ملنے والا ہے شیئر کا پرائز آج جو ہے اس کی کلوزنگ ہے نوود روپیے کی تو پتا یہ چلا وہ کمپنی جو ہے الیکٹر سیٹی کی کمپنی ہے تو پتا یہ چلا کہ یہ جو ڈیویڈینڈ ہے کمپنی ہر تین مہینے میں ایک بار دیتی ہے اب یہ جو میں نوود روپیے والی کمپنی کی مثال دے رہا ہوں تو یہ تیس روپیے سے نوود روپیے تک آئی ہوئی ہے اس سے بھی پہلے بیس روپیے پر اس کا شیئر تھا اب جب بیس روپیے پر اس کا شیئر تھا تو کسی نے دو لاکھ روپیے اس میں ڈالا ہوگا دو لاکھ روپیے میں اس انسان کو دس ہزار شیئرز ملیں گے بیس روپیے کے بھاو سے یعنی بیس روپیے کے اعتبار سے اب دس ہزار شیئرز اس انسان کے پاس میں ہیں اب وہی انسان دو لاکھ اس نے صرف لگائے ہوئے ہیں آج وہ شیئر کا پرائز ہے نبے روپیے تو اس کے جو دو لاکھ روپیے تھے اب وہ آپ خود حساب لگا سکتے ہیں کہ دو لاکھ جو ہے وہ اسی یعنی جب شیئر کا پرائز اسی ہوا تو وہ چار گناہ بڑھ گئے یعنی دو لاکھ کے جو ہے اس کے آٹھ لاکھ روپیے ہو گئے پھر آٹھ لاکھ میں اور ایک لاکھ روپیے آپ جوڑ سکتے ہیں یعنی اس کا ہائی جو ہے وہ ایک سو دس روپیے تک کا تھا وہ شیئر کا ابھی ابھی جب میں نے دیکھا تو یعنی پانچ گناہ زیادہ بڑھ گئے تو دو لاکھ کے دس لاکھ شیئر پرائز میں بڑھ گئے اور اس کے علاوہ اس کے پاس میں جو دس ہزار شیئر سے اس پہ ساڑھے چار روپیے جو ڈیویڈینڈ ملنے والا ہے تو پتہ یہ چلا کہ کمپنی مان لو اگر اس کو ہر کورٹر میں ساڑھے چار روپیے کا بھی ڈیویڈینڈ دیتی ہے تو دس ہزار جو شیئر سے اس کے اس کو دس ہزار کے اوپر اس کو ہر تین مہینے میں مل رہے ہیں ایک انسان نے صرف آج سے دو سال پہلے دو لاکھ روپیے ڈالا تھا یعنی وہ شیئر خریدہ تھا آج وہ شیئر کا پرائز دس لاکھ روپیے ہو چکا ہے اور اس کو گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے ڈھائی پیتہلیس ہزار روپیے جو ڈیویڈینڈ ہے وہ بالگل اس کے لیے حلال ہے جائز ہے وہ پیسے جو ہے آرام سے وہ خرچ کر سکتا ہے کمپنی اس طریقے سے ہر تین تین مہینے میں اس کو ڈیویڈینڈ دے رہی ہے تو یہ ہوتا ہے کمپنی اس کو ڈیویڈینڈ کیوں دے رہی ہے کیونکہ وہ اس میں بھاگیدار ہے وہ کمپنی میں اس کے پاس میں کمپنی کی جو بھاگیداری ہے دس ہزار شیئرز کی بھاگیداری ہے تو وہ حصے دار ہے تو کمپنی جو اس کو ڈیویڈینڈ دے رہی ہے وہ نفع دے رہی ہے اور جو بھاگی داری ہے اس کا پرائز بڑھتے رہ رہا ہے اب میں آپ کو آج کے اعتبار سے اس کی مثال دیتا ہوں جیسے مثال کے طور پر ہمارے گاؤں میں دیہات میں یا ایک عام طور پر ایک انسان نے جو ہے ایک ہوتل اوپن کیا اور وہ ہوتل اوپن کرنے کے لیے اس کو لگ رہے تھے ایک لاکھ روپیے کسی نے کہا کہ بھائی میں پچیس ہزار روپیے دیتا ہوں اور پچیس ٹکے کا میں بھاگی دار ہوں بولے اچھی بات ہے اب ہر تین مہینے میں وہ حساب کرتے ہیں تو جس نے پچیس ہزار لگایا تھا اس کے حصے میں ہر تین مہینے میں پانچ ہزار دس ہزار روپیے آ جاتے ہیں تو یہ ہے اس کا نفع نفع میں حصے داری ہے لیکن جو پچیس ہزار لگا کے وہ پچیس پرسنٹ کا حصے دار بنا ہے اب کوئی اور آدمی آئے اور وہ یہ کہے کہ بھائی آپ اس ہوتل کے اندر پچیس ٹکے کے بھاگی دار ہو میں اب اس کا بھاگی دار بننا چاہتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے اب تو مجھے ایک لاکھ روپیے دے اور تو بھاگی دار بن جا میں تجھے پیپر وغیرہ پہ ایگریمنٹ کر کے دے دوں گا کیونکہ فیلحال جو بھاگی داری ہے وہ میری اپنی ہے میں اس کا حصے دار ہوں میں پچیس پرسنٹ کا جو ہے اس کے اندر بھاگی دار ہوں تو میری پچیس پرسنٹ کی جو بھاگی داری ہے وہ اگر تجھے چاہیے تو اس کے لیے تجھے مجھے ایک لاکھ روپیے دینا پڑے گا اور ایک لاکھ روپیے دے کے میں بازو ہٹ جاؤں گا بعد میں پھر وہ سارے ایگریمنٹس وغیرہ کرا کے دیں گے اور تجھے جو ہے پچیس پرسنٹ کا بھاگی دار بنا دیں گے تو یہ شرعی اعتبار سے کسی بھی قسم کا اس میں غرر نہیں ہے کسی بھی قسم کا اس میں دھوکہ نہیں ہے بلکہ یہ سراحتاً حلال اور جائز معاملہ ہے سیم ٹو سیم شیئر میں ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے اب مان لو جس انسان نے دس ہزار شیئر خریدا تھا دو لاکھ روپیے دے کر آج اس کا پرائز ہو چکا ہے سو روپیے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی مجھے وہ بیچنا ہے مجھے ابھی پیسوں کی ضرورت ہے مجھے وہ دس ہزار شیئر کی بھاگی داری حصے داری اب نہیں چاہیے میں کسی اور کو بیچتا ہوں تو اب جو خریدار ہے وہ سو روپیے میں لینے کو تیار ہے جو بھاگی داری اس نے بیس روپیے میں لیا تھا اب وہ سو روپیے میں لینے کے لیے تیار ہے جب وہ لینے کے لیے تیار ہے تو یہ بالکل وہ بھاگی داری اس کو سو روپیے کے اعتبار سے بیچ کر آرام سے اتمنان سے اپنا پیسہ اپنے قبضے میں لے کر اب آگے کا ایگریمنٹ اس کے نام پہ گورنمنٹ نے بنا دیا اب دس ہزار شیئر اس کے پاس میں چلے گئے یہ ایک دم صاف صاف معاملہ ہے جو ہمارے ہیں عام طور پر ہوتا ہے تو شیئرز کے اندر بھی جو ہے نا ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے تو اب ہم اس میں دو طریقے سے نفع کما سکتے ہیں ایک تو نفع کمانے کا طریقہ میں نے جو بتایا کہ ایک انسان نے آج سے دیڑھ اور دو سال پہلے میرے خیال سے دیڑھ سال بھی میں نے زیادہ بول دیا جب وہ شیئر کا ریٹ بیس روپیہ تھا جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں اب اس انسان نے بھاگیداری اس وقت میں جو لیا تھا ایک تو اس نے ایسے اس کو نفع میں وہ شیئر کا ریٹ آج چار گنا زیادہ ہو چکا ہے سو روپیہ سے اوپر چلا گیا تو یہ ایک الک ایک پروفٹ ہوا اور دوسرے کمپنی جو ہر تین مہینے میں اس کو ساڑھے چار ٹکے کا جو ڈیویڈینڈ دے رہی ہے وہ ایک الک سے اس کا پروفٹ ہو گیا اس طرح سے وہ دو طریقے سے کما رہا ہے ایک دم حلال اور جائز طریقے سے تو اب جو ہے ہم لوگوں کے لیے کرنے کا کام کیا ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ بھائی بہت سارے لوگ میرے سامنے آفر رکھتے ہیں تو میں نے کہا کہ نہیں نہیں بھائی میں خود تم کو سکھاتا ہوں تم خود کرو میرے ساتھ بھاگیداری مت کرو کیونکہ میرے پاس میں اتھا ٹائم نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ الیگل ہے ہمارے گورنمنٹ کے قانون کے اعتبار سے لوگوں کا پیسہ جمع کرنا اور اس کے اندر جو ہے ٹریڈنگ کرنا یہ لیگل نہیں ہے تو آپ خود کرو ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا طریقہ اس کا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی اب جو ہم نے آپ کو نیچے لنک دی ہے اور کل بھی ہم نے آپ کو بولے تھے اس پہ اکاؤنٹ اوپن کرو جب آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں بروکر بروکر مطلب شیئر مارکٹ اور آپ کے بیچ میں جو ہے وہ ایک بروکر ہے وہ ایک دلال ہے اور وہ جو ہے ایک آپ دونوں کے بیچ میں کا جو ہے وکیل ہے اب آپ جو بھی معاملہ کروں گے آپ ڈائریک این ای سی یا بی ای سی میں جا کے نہیں کر سکتے آپ کو اس بروکر کے تھرو ہی کرنا پڑے گا اب اس کے پاس میں آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ اس کے تھرو ٹریڈنگ کروں گے اب آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا اس کے بارے میں تو جب آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے تو میں آپ تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ اور درخواست کروں گا کہ شروع میں آپ صرف اس کے اندر پانچ ہزار دس ہزار یعنی چھوٹے سے چھوٹا اماؤنٹ اس کے اندر ڈال کر صرف پہلے سیکھی ہے اس کو یہ سمجھ کے کہ یہ پانچ ہزار روپیہ میرے سیکھنے کی فیس ہے اور ایسے بہت سارے ویڈیوز ہیں یوٹیوب کے اوپر جس میں شیئر مارکٹ کیسے کرنا چاہیے ٹریڈنگ کیسے کرنا چاہیے اور کس طریقے سے آپ نے جو ہے آرڈر ڈالنا چاہیے اور کیسے بائی کرنا چاہیے کیسے پرچیس کرنا چاہیے یہ تمام باتیں اور کون سا شیئر وہ جو ہے مضبوط ہے کمزور ہے کس پہ کتنا بیاز ہے انٹریسٹ ہے یہ سب چیزیں میں نے جو ہے میرے پچھلے بہت سارے ویڈیوز کے اندر بتایا ہوا ہوں اس کو چیک کرنے کا طریقہ جو ہمارے جوائن بٹن میں ہے اور ہمارے جوائن بٹن میں ایک سو پچیسی ویڈیوز ہے اس سے ریلیٹیڈ تو اگر آپ جوائن بٹن کو پرچیس کرتے ہیں اور اس کے اندر کے ایک سو پچیسی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بہت ساری رہبری رہنمائی اور گائیڈنس ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ دو ہزار پانچ ہزار جس کو بالکل نہیں سمجھتا ہے وہ پہلے سیکھو میری یہ ریکویسٹ ہے میری یہ درخواست ہے اور تیسری چیز اگر آپ کے پاس میں جو پیسہ آپ کے بیٹی کے شادی کا ہوگا جو پیسہ آپ کے گھر خریدنے کا ہوگا جو آپ نے ہچ کے لیے رکھے ہوں گے یہ سب پیسے شیئر مارکٹ میں لگانے کے نہیں ہیں اور نہ ہی ٹریڈنگ کرنے کے ہیں نہ ہی اپنا دھندہ چھوڑ کے ٹریڈنگ کرنے کے ہیں نہ ہی اپنا کاروبار چھوڑ کر نہ ہی اپنا جاپ چھوڑ کر بلکہ یہ سائیڈ میں کرنے کا کام ہے جو کام آپ کر رہے ہو اس کام پہ ہی آپ فوکس دو بلکہ اس کے اندر جو ہے روز آنا تھوڑا تھوڑا آپ سیکھتے رہو دو پانچ ہزار روپیے اس کے اندر ڈال کر اور اگر آپ پرفیکٹ ہے آپ کو اچھی طریقے سے آتا ہے تو آپ اپنے رسک پر کیجئے ہم نے یہ اتنا بڑا جو ویڈیو بنایا اور یہ پوری انفارمیشن اور معلومات آپ کو دی ہے یہ صرف اور صرف ایجوکیشنل پرپس سے ہے یہ صرف لرننگ کے پرپس سے ہے یہ صرف ہم نے آپ کو شرعی مسائل اس کے اندر بتائے ہیں ہمارا آپ کو یہ انٹینشن بلکل نہیں ہے کہ ہم آپ پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ نہیں آپ کو بھی شیئر مارکٹ کرنا ہی پڑے گا وہ آپ کے مرضی کی بات ہے ہم کرتے ہیں ہم نے سوچے کہ بھائی باقی لوگوں کو بھی ہم سکھائے کہ جو لوگ ہمارے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کو پارٹنر لو تو ہم پارٹنر کسی کو نہیں لے سکتے نہیں کسی کے پیسے لے کر اس میں ٹریٹ کر سکتے لیکن آپ کو ضرور سکھا سکتے ہیں کہ آپ سیکھو اور آپ خود اپنے رسک کے اوپر ٹریڈنگ کرو اپنے رسک پر اب میں آپ کو ایک اور آگے آنے والی بات بتا دوں اب آپ نے جو ہے ہمارے نیچے کی لنک پہ کلک کر کے اکاؤنٹ اوپن کر دیئے اب کیا ہوگا آپ کو جو ہے نا بہت سارے میسیجز آنا شروع ہوں گے یہ شیئر بائی کرو وہ سیل کرو ٹیلی گرام کا جو ہے ایک چینل بائی چرچ پرچیس کر دو یہ سب چیزوں میں آپ نے بالکل نہیں پڑنا چاہیے یہ تمام چیزوں سے آپ نے محفوظ رہنا چاہیے یہ ایس ایم ایس جو اگر آپ کو آ رہے ہیں یہ بائی کرو یہ سیل کرو اس بنیاد پہ کبھی بھی بائی سیل نہیں کرنا چاہیے بلکہ سی این بی سی آواز اور زی بیزنس یہ دو ہندی کے جو ہے چینل ہے شیئر مارکٹ کے جو مارکٹ کے ساتھ میں اوپن ہو جاتے ہیں وہ آپ دیکھتے رہو تھوڑے دنوں تک دیکھتے رہو گے نا تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ مارکٹ میں کیسے کاروبار چلتا ہے اور کس شیئر کے بارے میں کیا نیوز وغیرہ ہے وہ بیچارے اس کے اوپر خود بتاتے رہتے ہیں جو انیل سنگوی وغیرہ جو ہے نا اس کے منیجنگ ایڈیٹر وغیرہ وہ ما شاء اللہ بہت اتمنان بخش انفارمیشن اور معلومات دیتے ہیں یعنی انیل سنگوی جو ہے میں نے جتنے بھی انیلیسس کرنے والے دیکھا ہوں میں ان کو دس میں سے دس نمبر دوں گا جو چیز کرنا چاہیے تو ہی وہ آپ کو بولیں گے اور اکثر جو ہے جہاں پہ ذرا بھی ان کو شک شبہ یا خطرہ نظر آتا ہے وہ فوراں منع کرتے ہیں کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا چاہیے یا یہ آئی پیو نہیں لینا چاہیے یا یہ شیئر ابھی مجھے جو ہے یہاں پہ خطرے کی گھنٹی نظر آ رہی ہے تو آپ ان کو بھی فالو کر سکتے ہیں انیل سنگوی جو زی بیزنیس کے مینیجنگ ایڈیٹر ہے اسی طرح سے اب آپ جو ہے ایکویٹی میں کمانے لگ جاؤں گے یعنی آپ نے تھوڑا سا فنڈ اس کے اندر ڈالا ہے دس پندرہ ہزار اب آپ کو روزانہ جو ہے تھوڑی بہت انکم ہو رہی ہے تھوڑا بہت آپ نے شیئر مارکٹ سیکھ لیے تو پھر آپ کے اندر لالچ پیدا ہوگا جب آپ کو پتا چلے گا کہ یار فیوچر کے اندر تو دس روپیے دے کر سو روپیے کا مال خرید سکتے ہیں دس ہزار پہ ایک لاکھ کا مال خرید تیاری ہے تو بہت اچھی بات ہے آپشن میں بھی زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو آپ یہ چکروں میں اگر پڑتے ہیں تو یہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے کیونکہ وہ جوا ہے اور وہ غرر ہے اور وہ دھوکہ ہے اور شرعی اعتبار سے آپ کے لیے بالکل بھی جائز اور حلال نہیں ہے تو اس کے لیے یہ چیزوں میں مت پڑو پہلے ہی میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں فیوچر ہمارے لیے حرام ہے آپشن ہمارے لیے حرام ہے شورٹ سیلنگ بھی ہمارے لیے حرام ہے کہ پہلے بیچ کے بعد میں خریدنا جو بخاری شریف کی حدیث نمبر دو ہزار دو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صل اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہے کہ اللہ کے نبی نے ہم کو منع فرمایا کسی بھی چیز کے بیچنے سے قبل القبض یعنی اپنے کنٹرول میں آنے سے پہلے تو جو چیز تمہارے پاس میں نہیں ہے تم پہلے شورٹ سیلنگ اور بعد میں بائنگ اس طرح سے نہیں کر سکتے ہو تو اس سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا تو یہ تمام چیزوں سے بچو اور مارجن جو ہے بغیر سود کے ملتا ہے تو جائز ہے لیکن میرا ریکومنڈ یہ رہے گا کہ بھائی مارجن سے آدمی نے بچنا چاہیے اس لیے کہ آپ کا جتنا خدکہ ہے خدکہ اس میں ہی مال خریدو اگر شیر کا ریٹ نیچے بھی آ جاتا ہے تو وہ مال آپ کے پاس پڑا رہے گا اور ایک نہ ایک دن وہ کور ہوگا اور پھر پلس میں چلا جائے گا یہ چیز کو آپ یاد رکھو یہ پوائنٹ کو آپ یاد رکھو مارجن سے شورٹ سیلنگ سے فیوچر آپشن سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ تمام چیزوں سے بچتے ہوئے ٹریٹ کرتے رہو ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر جب پوری گریپ آپ کے ہاتھ میں آئیں گی جیسے سیکل چلانے والا بچہ جب شروع میں ادھر گرتا ہے ادھر گرتا ہے پھر اس کو جب سیکل چلانا آ جاتی ہے تو دونوں ہاتھ چھوڑ کر بھی وہ سیکل چلاتا ہے کیونکہ وہ اس کا ایکسپرٹ بن جاتا ہے تو شروع میں تھوڑا اماؤنٹ ڈال کے پہلے سیکھو اور جب آپ کی گریپ پوری طرح سے کنٹرول میں آ جائے پھر آپ بڑا اماؤنٹ اس میں ڈال سکتے ہو پھر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ ماسٹر بن جاؤں گے اس لائن کے تو میرا کام یہ تھا جو لوگ مجھے آفر کر رہے تھے میں کسی کے ساتھ کام نہیں کرتا ہوں میں میرا اپنا خود کا کام کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی میں نے بتایا کہ میں بھی آپ تمام لوگوں کو سکھاؤں گا تو میں نے آپ لوگوں کو یہ پورا کنسپٹ سمجھا دیا ہوں اور آخری میں یہ پورے ویڈیو کا پرپس جو ہے وہ صرف اور صرف ایجوکیشن ہے اور لرننگ ہے تو ہم نے ایجوکیشن اور لرننگ پرپس کے لیے یہ ویڈیو اپنے چینل پر اپلوٹ کیا اس ویڈیو کا پرپس اور مقصد یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم نے بولے تو اس لئے آپ بھی شیئر مارکٹ میں آجا اور اس میں ٹریڈنگ شروع کر دو بلکہ وہ آپ کے اپنے مرضی کی بات ہے یہ ساری باتیں اب ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہوئے ہیں تو اس کے لیے اب ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت اب اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی بھی سوال رہے تو میں جمعہ کے دن سوال نو بجے رات میں عشاء کے بعد اور اتوار کے دن دوپہر میں دو بجے اپنے یوٹیوب چینل پر لائیو آتا ہوں وہاں آ کے آپ میرے سے جو ہے سوالات پوچھ سکتے ہیں فیس ٹو فیس ہماری بات ہوں گی آپ مجھے فون کروں گے میں آپ کا فون ریسیو نہیں کر پاؤں گا نہ واتس اپ پر ریپلائے دے سکوں گا تو اس لیے میں خود پہلے ہی ایڈوانس میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں میں نے جو لرننگ پرپس کے لیے یہ ویڈیو اپنے چینل پر اپلوٹ کیا اللہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کے ذریعے سے نفع پہنچائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ